اسلام علیکم آئی ہوم بیکری فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ خوبفلی اب سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے مطمئن ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی آپ کو ہستا مسکرات اور خوش رکھیں آج ہماری ہوم بیکری میں کیا بن رہا ہے چی آج ہماری ہوم بیکری میں سیزنر فروٹ کے ساتھ کیک بن رہا ہے مینگو کیک آج کل مینگو کا سیزن ہے تو پہلے ہم نے مینگو چیز کیک بنائے تھا اور آج ہم مینگو کیک بنائیں گے اس کے لئے ہمیں ایک سپنچ چاہیے یہ بنیلا سپنچ ہے بیسک بنیلا سپنچ چار انڈوں کا یہ سپنچ ہم نے بنا لیا ہے اور اس کو ہم نے لیئر میں کٹ کر لیا ہے کریم ہم نے وپ کر لیا کریم دیکھے بڑی اچھی سے وپ ہو گئی ہے اندر جو ہم لگائیں گے وہ ہم وائٹی لگائیں گے پھر آوٹر ہم اسے کلر کریں گے یہ آج مینگو جوس کے ساتھ یہ میرے پاس مینگو جوس ہے اس سے میں کیک کو سوک ہوں کیوب میں یہ میں اس کے اندر لگاؤں گی کریم ڈالتے ہیں بیگ میں اپنا ٹیبل لاتے ہیں باقی سوان لاتے ہیں اور کیک کو ڈیکور کا کام شروع کرتے ہیں سمپل سا ہی کیک ہے اتنا زیادہ کوئی پھیر نہیں ہے لیکن بندہ بہت مزے کا ہے جو پروسیدر سارا وہی ہے بورڈ پر کریم لگائیں کیک رکھیں کیک کو سوک کریں مینگو جوس سے کریں بہت مزے کا فلیور آجاتا ہے کیونکہ وہ پھر مینگو کیک ہے نا کیک پر تھوڑی سی کریم لگائیں کوپ سارا فروڈ ڈالیں اس میں بہت مزے کے مینگو کا ٹیسٹ آتا ہے جب ہم کریم کے ساتھ کیک کو کھاتے ہیں دوسری ریل لگائیں اس کو بھی سوک کریں اور کرم کوٹ کر کے اس کو فریج میں رکھ دیں اور پھر مینگو کلر بناتے ہیں پھر ہم کیک میں کریم میں کلر ایڈ کر کے اس کو مینگو کلر کرتے ہیں مینگو کلر بنانے کے لیے میں نے پہلے تھوڑا سا یلو کلر ریڈ کیا پہلے یلو کلر ریڈ کر کے دیکھ لیں بلکل یلو نہیں اچھا لگتا ہے مینگو کا کلر تھوڑا سا گولڈن ہوتا ہے اس میں ایک ڈروپ اورنج کا ڈالیں اورنج کو ڈال کے پھر اس کو مکس کریں اب اس میں ایک ڈروپ ریڈ کر ڈالیں ریڈ ڈالنے سے یہ اگر آپ کو لگینا ہے کہ تھوڑی ریڈش کریم ہو گئی ہے تو پھر آپ تھوڑا سا یلو ریڈ کر لیں میں نے بھی تھوڑا سا یلو ریڈ کیا تھا ریڈ کا ایک ڈروپ نہ ڈالیں بلکہ ریڈ کا تھوڑا سا ٹچی دیں بس اس سے بڑا پیارا سا مینگو کلر آ جاتا ہے دیکھیں جیسے میں نے یلو ریڈ کیا کتنا پیارا سا مینگو کلر بن گیا ہے اور میں نے اس کو مینگو سے رکھ کے میچ کیا ہے دیکھیں بلکل مینگو کلر بن گیا ہے تھوڑا یلوش مینگو کلر ہے کریم کو ہلکا سا ویپ کر لیں اور پھر کیک پیس کی فروسٹنگ کریں دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی تک کریم نہ ملٹ ہوئی ہے نرس سوفٹ ہوئی ہے کریم کو سائیڈ پر رکھیں اور اس کے بعد فروٹ کو اپنے جیسے آپ اس کو ڈکور کرنا ہے ویسے کٹ کر لیں میں نے ایسے اس کے بالز نکال لیے تھے مینگو کو چھیل کے تو یہ میرے پاس ٹول تھا اس سے میں نے بالز بنا لیے تھے مینگو کے بچی چوائیس آپ کی اپنی ہے آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ روز بنا لیں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ویسے سمپل کیوبز کٹ کر کے لگا دیں جیسے مرضی آپ کر لیں یہ جسٹ ایک آئی ڈی اے کے لیے ہے لیکن یہ بھی سٹائل بڑا پیرا لگتا ہے کہ مینگو بالز اوپر رکھ لیں اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے کیک کو کور کرنے کا اگر آپ کو نائف سے لگانے میں مشکل لگتی ہے تو ایسے کسی پائپنگ بیگ میں بھریں اور اس کے سائیڈوں پر پہلے ایک ہلکا سا کرر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ساری جو کریم ہے نا آپ کی کیک پر ایک ہی لیول کی لگتی ہے اس کو پھر بیٹ سکرپ پر سے ہلکا سا جب آپ کریں گے نا زیادہ دبانا نہیں ہے بس ہلکا سا رکھ کے اس کو صرف گھمانا ہے تو کیک ایک دم سے آپ کا نیٹ ہو جائے گا یہ سب سے آسان طریقہ ہے کیک پر کریم لگانے کا یہ میں نے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کیا تھا ورنہ میں تو خیر نائف سے بھی لگا لیتی ہوں ٹوپے بھی آپ چاہیں تو بیک سے لگا لیں چاہیں تو آپ نائف سے لگا لیں لیکن زیادہ کریم نہ لگایا کریں کیونکہ زیادہ کریم نہیں پھر اچھی لگتی ہلکا سا پریشر دیتے وہ ٹیبل کو گھمائیں جہاں پہ کہیں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کریم کم ہے وہاں پہ آپ کریم تھوڑی سی اور لگا لیں جتنا تیزی سے آپ کام کریں گے نہ اتنا آپ کے کام میں نیٹنس آئے گی جتنا تیز کھمائیں گے نہ ٹیبل کو اتنا آپ کا کام جلدی نیٹ ہوگا اور کریم کو بہت زیادہ نہ وپکیا کریں ورنہ کیا ہوتا اس میں بابلز آ جاتے ہیں جو ایکسٹرا کریم ہے اس کو بھی سائیڈوں پہ نیچے کر کے اس کو بھی نیٹ کر لیں یہ صرف پریکٹس ہے اور آپ کا ہاتھ سیٹ ہونے کی بات ہے جیسے ہی آپ کا ہاتھ سیٹ ہوگا سارا کام آپ کو آسان لگے گا شروع میں مجھے بھی بڑا مشکل لگتا تھا ہلکے ایسے ویٹ سکرپر سے کیک کو سائیڈ پہ نیٹ کریں جہاں پہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ جہاں پہ کریم تھوڑی سے کم ہے وہاں پہ آپ لگا لیں اس کو ٹاپ سے اتنے زیادہ نیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹاپ اس کی ساری کور ہو جاتی ہے لیکن بہرحال ڈیزائن آپ کی اپنی مرسی ہے آپ اس کو کیسے کرنا آپ مینگوں کی پیوری بنا کے بھی اس کی اوپر ذرمیان میں ڈال سکتے ہیں وہ بھی بڑی مزیگی لگتی ہے میں نے بھی اس کو بہت زیادہ نیٹ نہیں کیا تھا بس ہلکہ سا کیا تھا یہاں پہ تھوڑا سا گیپ تھا وہاں پہ میں نے اور تھوڑی سی کریم لگا دی اب یہاں پہ ڈیزائن میں نے ایسے بنایا تھا کہ جس بیگ میں میں نے پہلے کریم بھری تھی وہ اسی نوزل سے میں نے یہاں پہ ڈیزائن بنا دیا میں نے تھوڑا سا یہ شیپ تھی تھی آپ ڈروپنگ کر لیں آپ ایسے ہی پھول بنا لیں آپ کچھ بھی نہ کریں پھر اس کے بعد درمیان میں آپ مینگوں سے اس کو فل کر دیں مینگوں پیوری بنا کے ڈال دیں سائٹوں پر چاکلیٹ کے ڈرپنگ کر دیں آئیڈیاز بہت سارے ہیں جیسے مرضی آپ اس کو کرنے فلیور بھی آپ اس کو اپنی حساب سے بھی چینج کر سکتے ہیں پہلے ہم نے چیری کے ساتھ بنایا تھا فریش چیری کے ساتھ بنایا تھا آج ہم مینگوں کے ساتھ بنائیں گے اور پھر اس کے اوپر یہ گلیز سے برش کر دیں سارے مینگوز کے اوپر تاکہ وہ اس پر شائن آ جائے اور آپ مینگوز جب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے نا تو وہ کالے نہیں پڑھیں گے گلیز ضرور لگائیں ورنہ کیا ہوگا فریج میں رکھنے سے مینگو کالے ہو جائیں گے دیکھیں جی ماشاء اللہ سے کتنا بیرہ ہمارا کیک ریڈی ہو گیا ہے ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یمی سا مینگو کیک ہم گھر میں کیسے بنائیں گے اس پہ پھر افسانیں تھوڑی سی چاکلٹس لگا کے اور ٹاپ پر لگا کے اس کو تھوڑا سا اور فینسی کر دیا تھا بلکل بنائیں اس کو اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے خود بھی کھائیں دوسروں کو کھلائیں خوش رہیں خوشیہ بانٹیں اپنے دلوں کو اور اپنے دسترفان کو بڑا کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نگے بان